السلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کمنٹس میں آپ میری حوصلہ اگزائی کرتے ہیں اور میری ریسپی سرودسان کرتے ہیں آج میں بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ ایت سپیشل کھیر کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں تو چلیں جی اسے ملکے بناتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ایت سپیشل ربڑی کھیر بنانے کے لیے آدھا کپ کے جتنے میں نے چاول بھی گھولیے تقریباً ایک گھینٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کی کھیر بناتے ہیں میں آپ کو بھی کھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی کڑاہی میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے اور ایک گلاس کے جتنا ہے اس میں میں پاری ڈاز رہیں گی اور اس کے ساتھ کیے چاول اسکنے دکھلے رہیں گے اور یہاں پہ لوہ فلیم دے چاول کو وائل ہونے کے لیے میں رکھوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں جی چاول ہمارے وائل ہو گئے ہیں اس میں سے آدھے چاول میں نکال لوں گی اور آدھے اس طرح پکنے بھی ہوگی تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب اس میں سے میں چاول نکال لوں گی اس طریقے سے آپ کی بنایں بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی دیوسری سائیڈ پہ میں نے ایک پیل رکھ لیا ہے اور اس کے اندر آدھی پہلی کے جتی میں چینی ڈال دوں گی پھیلاک اس کو ڈال دینا ہے اور یہاں پہ میں چینی کے ملک ہونے کا ویڈ کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی چینی ہماری ملک ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو جلنے نہیں دینا جتنا ہمیں اس کا کلر چاہیے ہوگا اتنا اس کا کلر لے کے آئیں اور میں نے باقی پکنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر یہ کیاڈرمالائز جو میں نے چینی کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی اس کے اندر ایک کلو کے جتنا میں دور ڈال دوں گی جو کہ میں نے ناب کر کے رکھاوا تھا اور اس کو ہلکی آگ پہ ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور ایک دفعہ اس کو اچھی طرح ہلانے لے اور ہلکی آگ پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اب میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے چاول نکالے تھے اس کو ہم آگے کیسے بناتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے لے لیا ہے کہ یہاں پہ گرینڈر چک اور اس کے اندر یہ جو میں نے چاول نکالے تھے بوائید یہ اس کے اندر چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی آدھا کپ کے جتنا دودھ اور اس کے ساتھ ہی ایک اس کے اندر میں رسٹ ڈال دوں گی جس کو ہم پاپے بھی کہتے ہیں یہ اس میں چلے جائیں گے ان تینوں چیزوں کو میں اچھی طرح پیس کے اس کا پیسٹ بنا کے لیے کیاتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی گرینڈر میں میں نے ساری چیزیں ڈال کے اسے اچھی طرح پیس لیا ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی ساری چیزیں ڈال لیں کے بعد اس کو میں ہلکی آگ پہ ڈاکتوں گی کم از کم ایک سے بیو کھینٹے کے لیے تو پھر میں آپ کو دیکھاتے ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی اس کے اندر تقریباً چار سپان ڈراب میں الائچی ایسنس کے ڈال دوں گی فلیم میں نے یہاں پہ بلکل لو کر دی ہے اور آدھا کپ کے جتنی میں نے پہنے چیزیں ڈال دی تھی آدھا کپ اس کے اندر اب ڈال دوں گی اور بلکل ہلکی آگ پہ دم والی فلیم پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے پھر میں آپ کو ایک گھنٹے کے بعد دیکھاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی ہماری زبر دس سی خیر کو پکتے ہو تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے گریب یہ میں کھویا ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح ہمیں مکس کر لیے اور اس کے ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی کچو اور بادام میں نے باریک کٹے ہوئے تھے یہ اس میں چلے جائیں گے اور گارنش اس کی میں کروں گی پستے کے ساتھ اس کو کر لیے نیمکس اور کھویا ملٹ ہونے تک میں اس کو اس پکاؤں گی اس کے بعد چولہ بن کر دوں گی تو پھر ہم اس کو ڈی شورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی جس طرح زندگی کا مزہ کھٹے میں ہے اسی طرح زندگی کا مزہ میری ریسپیس کو ٹرائے کرنے میں ہے آپ لوگ بھی اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسے لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی اللہ حافظ